مزان نیوز ایچ ڈی کی نشریات میں خوش آمدید میں ہوں فاطمہ نور اب دیکھ رہے ہیں مزان نیوز ایچ ڈی ایک نظر اب تک کی خبروں پر لانڈھی مرتضی چورنگی انٹرنیشنل کمپنی کے قریب فائرنگ ایک شخص زخمی زخمی ہونے والے شخص کو چیپ ایمبولنس کے ذریعے جینا ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے زخمی ہونے والے شخص کی شناکت سلمان ولد احسان اللہ عمر پچیس سال تھانا نبی بکش کے ایسے چور ملک شفاق آوان کی عوام سے گزارش اکتیس دسمبر کی رات سال نو کی آمد کے موقع پر خوشیاں مناتے ہوئے دوسروں کا بھی خیال رکھیں موزز اور امن پسند شہری ہونے کا ثبوت دیں خوشی منانے کے لیے کسی دوسرے کی زندگی دعاو پر مت لگائیں ہوای فائرنگ قانونن جرم ہے اس سے اچھ اجتناب کریں نئے سال کو نیک تمناوں اور دعاوں کے ساتھ خوش آمدید کریں بغیر سائلنسن موٹر سائیکل چلانے اور ون ویلنگ سے منع کریں تاکہ آپ کا لگتے جگر کسی بھی ناگہانی مصیبت سے محبوز رہے ایس ایس پی صاحب ایسٹ ارفان بہادر صاحب اور ایس پی جمشیڈ ڈیوی جن علینا راجپر صاحبہ کی ہدایت پر ایس ایچو محمود آباد کی بہترین کاروائی ایس ایچو محمود آباد انسپیکٹر انیس الرحمن عبدو کی ٹیم کے حمرہ محمود آباد کے علاقہ بمقام آزم بستی میں بڑی کاروائی شراب فروشی میں ملوث ملزم کرشن والد دیپ کو گرفتار کیا گرفتار ملزم سے دس بوتل شراب برامت ہوئی گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ ترج کیا گیا کارنگی پریس کلپ کا صدر اوشاک میرانی گرفتار ڈکیتوں کی سرپرستی کرنے اور پلاٹو پر قبضے اور جان سے مانے کی دھمکی دینے پر حوالات میں بند اوشاک میرانی کی ایف آئی آر کر دی گئی اوشاک میرانی صحافت کے نام پر بدنما داگ تھا اس کی گرفتاری پر ورکنگ جنرلسٹ میں خوشی کی لہر کارنگی ایس ایس پی اور ڈی ایس پی کارنگی اور ایس ایچ او کارنگی کی بہترین کاروائی آج سے کارنگی کی صحافت میں نیا سورج دل ہوگا ہمارے لیے آج کا دن بہت اہم ہے آج سے کارنگی کی صحافت میں بلیک میلنگ اور بھتہ کھوری کا خاتمہ ہو گیا ہے ایس ایچ او محمود آباد نے بہترین کاروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کیا گرفتار ملزم سے بھاری مقدار میں منشیات برامت گرفتار ملزم راشد ارف بلہ ولد فضل بادشاہ کو گرفتار کیا ملزم پہلے بھی متعدد بار گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے ملزم سے کافی مقدار میں چرز گرفتار ملزم کے خلاف مقدمات درج کیا گیا ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے شعبہ تفتیش کے سپرد کیا گیا